اسلام علیکم میں ڈنگروز کرول باگ کی رہنے والی ہوں اٹھائیس کے دن میری بہن لا پتہ ہو گئی تھی وہاں سے ہم لوگ تین دن تک اس کو ڈھونتے رہے تین دن کے بعد جب اس کا فون لگا تو معلوم پڑھا کہ انہیں یہاں پہ مغل اپارٹمنٹ سلمان مرزا سلمان بیک کے پاس موڈل سلمان بولتے ہیں ان کو بیسکلی ان کے پاس انہوں کیڈناپ کر کے ان کو رکھے ہوئے ہیں چین سے مار رہے ہیں ان کو ملٹیپل ٹائنس ان کے ساتھ ریپ کر دیئے نیوڈ فوٹوز لے لیے وائرل کر دیتے بولکہ بلیک میل کر رہے تھے ان کو آج ان کو موقع ملنا ہے ان کو فون کر کے ہم کو انفرم کرے کہ میں یہاں پہ ہوں پھر ہم لوگ لنگروز پیس کو کال کر کے وہاں پہ بولے کہ ایسا ایسا میری بہن کو کیڈناپ کر لیا بولے تو پھر پولیس آ کے میری بہن کو وہاں سے رسکیو کریں آپ کو نہ کا معلوم وہاں کیڈناپ کرے فون کرے ہم لوگ فون کرنے سے معلوم ہوا تین دن سے ٹرائی کر رہے ہیں انتے فون ہی نہیں لگ رہا تھا ان کا فون ہی نہیں لگ رہا تھا پھر اس کے فون لگنے سے معلوم پڑھا کہ وہاں پہ ہے انہوں بول کے محمد سلمان مرزا سلمان بے ہے وہ بچے کرنا ہے جی ہو ہے کیا پیشہ ہے ان کا ان کا پیشہ میرے خیال سے انہوں ریال سٹیٹ کا کچھ کرتے بول کے بولتے اللہ کو معلوم کیا کرتے کیا نہیں کرتے بٹے ایسی حرکت تو کرتے ہیں آپ کو کب معلوم ہوا ہے ہم لوگ کو اچھا میں معلوم ہوا وہاں پہ ہے بول کے کمپلین کرے پھر جی ہو جی ہو کمپلین کرے ڈائل ہنڈرڈ پہ کال کرے پہلے پھر اس کے بعد لنگروس پیش سے فون آیا وہاں سے پولیس والے آئے ساتھ میں ہم لوگ گھر پہ گئے وہاں پہ تو پہلے ان کا چھوٹا بھائی بول رہا یہاں پہ نہیں رہتے ہیں میں نہیں رہتے ہیں پھر پولیس والے ڈائریکٹ اوپر فورتھ فلور پہ جا کے وہاں سے ریسکیو کر کے لے کریں میری بہن کو فیملی والے نہیں بھولیں فیملی والے بہن ممیں ان کے بابا سب کو معلوم تھا شاید بچی وہاں اگلے مارگ لے کر آئے میں اب کیا بولوں پولیس والے آپ کی فیملی دا کر گھر پہ سے ریسکیو کریں جی ہو پھر ان کو سلمان جی ہو بالکل بلکل آرسٹ کر لیں ہو گئی آپ کی جہاں ہو گئی کب ہوئی ہے آج ہی ہوئی ہے کیا سیکشنز لگا ہے سیکشنز کا تبھی میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے سر کل ہے فائر دیتے بول رہا تھا جی ہمیں مسنگ کمپلینٹ کرے تھے آپ لما پانچ دن سے مسنگ نہیں مسنگ کمپلینٹ نہیں کرے بھائی ہم لگا یہاں پہ فونہ ہونا کر کے چیک کر رہے تھے کسی کو ہم لگا مطلب لڑکی ہے زیادہ بدنامی ہو جائیں گے بلکہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو آپ لوگاں فون نہیں لگ رہا تو پھر فون لگا آپ لوگا جی ہاں فون لگا لگنے پر لڑکی بولے آپ جی ہاں کیا بلکے بولے مارے پھل مارے ان کو چین سے مارے گلہ دوا دیا ان کا سگریٹ کے چھرکے دے دیا ان کو پوری باڈی پہ پورا پولیس والے چیک کر رہے ان کو تو میڈیکل میڈیکل ایگزامینیشن بھی لے لے کے جا رہے ہیں ان کو جی ہاں اب میری بھین کے فوٹوز لے لیے تھے ان کو فوٹوز لے کے بلک میں لنک کرنا سٹارٹ کر دیا تھے اگر تم لوگ ہمیں کو پیسے دیئے تو میں یہ فوٹوز ڈیلیٹ کرتا ہوں بول کے بول رہے تھے ان کو کتنا پیسے پوچھے دس لاکھ روپے پوچھے سر ہم لوگ ابھی مطلب فینینشل کنڈیشنز ہماری اتمنی اچھی نہیں تھی تو ہم لوگ بولے کہ نئی بھائی ریکویسٹ کرے کئی بار ہوا کئی بار آئے گئے انہوں ریکویسٹ کرے بڑھ سننے کو تو تیار نہیں تھے اس دن ان کو موقع ملا انہوں لے لے کے چلے گئے بہن کو ہماری لے کے جا کے گھر کے پاس گئے ہم لگا ایک بار تو یہاں پہ نہیں رہتا انہیں بلکے بھیجا دیا ہمارے ممی کو جی ہوں ان کی بھائی پورے جنہیں انوال ہے یہ ماتر میں ہنڈڈ پرسن انوال ہے کیونکہ بھائی کو آفیس نیچے ہے ان لوگوں رہتے ہیں فورتھ فلور پہ وہاں سے ہی لے لے کے اب نیچے سے بھائی کا نام فرخان کیا کرتے ہیں ایڈوکیٹ ہے بولتے ہیں نہیں معلوم کیا کرتے ہیں اچھی کی عزت کے خاطر میڈیا میں یا پولیس میں کہیں پہ بھی نہیں گئے اب جب ہم لوگ پولیس میں حیمت کر کے بول دیئے میڈیا کا بھی سپورٹ اچھی تاریخے سے ملنا ہم لوگ کو اس کی وجہ سے ہم لوگ آئے اور بول رہے اس کے آلڈیڈی کئی کیسز ہے اسے اب بھی معلوم پڑھ رہا ہم لوگ کو کہ اس کے آلڈیڈی کئی کیسز ایسے ہی بوک ہے انہیں کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسی حرکت کرا میری پولیس سے اور سی وی آنن صاحب سے ادبن گزارش ہے کہ اس کے پر سٹرکٹ ایکشن لے تاکہ انہیں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے لائف ٹائم اس کو اگر سزا مل سکتی تو وہ بھی دے دیجئے اس کو